السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین السلام و السلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ و سبع اجمعین اما بعد یہ بہن کا سوال ہے کونسی صورت ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حج فرض ہوا لیکن حج کی فرضیت سن نوحیری میں ہوئی ہے اور یہ سورہ علی عمران سولہ علی عمران آیت نمبر ستانوے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجِّ الْبَيْتِ مَنِسْتَعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجِّ الْبَيْتِ مَنِسْتَعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا تو حج کی فرضیت کا اعلان اللہ تعالی نے سورہ علی عمران آیت نمبر ستانوے میں کیا ہے ستانوے میں کیا ہے تو اس طریقے سے یہ فرضیت کی آئے تھے اور اس کے ذریعے سے حج مسلمانوں پر فرض قرار پایا وَصَلَى اللَّهُ لَنَبِينَ مُحَمَّدُ وَعَلَىٰ اَحْلِهِ وَصَحَبِهِ وَسَلَّمَ